السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ قریب سے ہوں گے اللہ آپ سب کو زمان میں رکھے پریشانیاں دور فرمائے اللہ کی ذات کسی کا متاجنہ کرے آمین آج میں اس چینل پہ جو خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں الحمدللہ اس چینل پہ پہلے میں نے دو یا تین تقریباً عمل بتائیں ہیں اور ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا یعنی آج میں عمل بتا رہا ہوں محبوب کو رابطہ کرنے پہ مجبور کرنے والا عمل آپ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ سے کسی طرح بھی رابطہ کریں فون سے یا کسی اور ذریعے سے آپ کے رابطے میں آئے تو اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کرنا ہے اس میں ایک تعویز بتاؤں گا اس کو نقل کر کے چھوٹا سا تعویز اپنے پاس رکھ لینا ہے جیسے اس تعویز کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں محبوب جو ہے وہ بچین ہو کے آپ سے رابطہ کرتا ہے کسی نہ کسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے باوضو ہو کے اس کو نقل کرنا ہے بہتر ہوتا ہے دوپیڑ کو نقل کر کے رات کو اپنے پاس رکھ لیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ جلد اثر کرنے والے تعویزات میں سے ایک ہے اس کو ایک دفعہ ضرور آزما کے دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کی اجازت ہر انسان کو دے رہا ہوں لیکن ویڈیو پوری دیکھیں اس صورت میں اجازت ہے ویسے اجازت نہیں ہے اجازت وہی دے سکتا ہوتا ہے جو زکاة تعویز کی ادا کرتا ہے تو اجازت دے رہا ہوں لیکن ویڈیو پوری دیکھیں گے پھر اجازت ہے کیونکہ کارٹ کارٹ کیا آپ دیکھتے ہیں پھر سوال پوچھتے ہیں اور وہی میں نے بتایا ہوتا ہے ویڈیو میں تو وہ اچھا نہیں لگتا دوسرا اس چینل پہ بہت مجرب تعویزات وضائے موجود ہیں سبسکرائب کر لیں چینل آپ کے سامنے خود بہت آ جائیں گے اور کمنٹس پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں تمام مجرب تعویزات دیے جاتے ہیں اور عام تعویزات نہیں ہوتے ایویں کتابوں سے اٹھا کے بتا دیئے ایسا نہیں ہوتا اور جمعہ رات کی دعا میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام کمنٹس میں چھوڑ دیں باقی عمل کی طرف چلتے ہیں ایک سادہ کاغذ آپ نے لے لینا ہے باوضوع ہو جانا ہے ناپاکی میں نہیں کرنا چھوٹا تعویز ہے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو یقین سے کریں گے فائدہ ہوگا الحمدللہ اس چینل کو جتنا بھی عرصہ ہوئے اس عرصے میں پرانے چینلز میں سے یہ ایک ہے لوگوں کو بہت فائدہ ہوئے اور فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ کی ذات پہ یقین ڈھک کے کوئی عمل کرتا ہے اور مقصد نے کو اس تو فائدہ ہو جاتا ہے اور تعویز طاقتور ترین ہو عمل کوئی بھی طاقتور ترین ہو اپنی طرف سے نہ دیا جائے یعنی اٹھا کے طویزات نہ دے دیا جائیں تو ضرور فائدہ ہوتا ہے اس طرح آپ نے کوئی لمبا تعویز نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ کریں گے فائدہ زیادہ ہے اس کا یہ اس طرح آپ نے بنا لینا ہے اس طرح یہاں پہ اس طرح سے پورا نیچے تک لکیر کو لے کے نہیں آنا درمیان میں ایسے رہے گا خانہ چھوٹا بڑا ہو جائے کرے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی لیکن خانے مکمل رکھا کریں جتنے میں بتایا کروں تیڑا ہو جائے تھوڑا سا خانہ پھر بھی کوئی خرج نہیں ہوتا یہ اس طرف سے کر لیتے ہیں یہاں پہ میم زال نون جیم ایک اور نو اور تین اور یا اور یہاں پہ آپ نے یہاں محبوب کا نام لکھیں یہاں پہ آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھ دینا ہے پس ماں یا باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے چہرہ تصور میں لے کے آنا ہے جس وقت یہاں پہ نام لکھ رہے ہونے آپ نے یعنی آنکھوں کے سامنے اس انسان کا چہرہ ہونا چاہیے اس وقت جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے اس کو نکل کرنا ہے نکل کر کے اپنے پاس رات کو رکھ لینا ہے بہتر یہ ہوتا ہے ویسے دوپیر کو بھی اپنے پاس رکھ لیں گے ہو سکتا ہے اسی وقت ہی آپ کو رابطہ ہو جائے رات کو رکھ کے سونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگلے دن جو ہے وہ آپ کو خوشحبری ملتی ہے جس مقصد کے لئے آپ نے عمل کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کو خوشحبری ملے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے دو شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں اور مٹھی چیز چاہے ایک ٹوفی لے لیں بچوں کو باندھ لیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ مزید معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور دوبارہ عمل کرنا چاہیں پھر آپ دوبارہ بھی عمل یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ اس طرح عمل کرتے ہیں شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی باندھ دیتے ہیں بیٹھا تو مزید اس کو کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے کوئی اور عمل کرتے ہیں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے باقی فائدہ ہوا کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا دوبارہ گزاری سے نہ پھولئے گا